السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی یہ اپنی بیٹی کو کیا سکا رہی تھی جو اس کی بیٹی پچھر لے کے اس کے اندر پوچھ رہی ہے کہ میں کہاں پہ ہوں اور یہ اس کو برابر اس نے سوال کیے یا اس نے کروائی ہے کیمرہ آن کر کے اس سے سوال کرواری ہے کہ میں کہاں پہ تھی جو پچھر میں صریف طیبہ اور مصطفیٰ ہے وہ پچھر اٹھا کے آیت پوچھ رہی ہے کہ میں کہاں پہ تھی یہ بول رہی ہے آپ پیچھے ہے نا وہاں پہ نا آپ کھیل رہی تھی آپ ہے نا وہاں پہ کھیل رہی تھی ارے پٹارہ تھوڑی تھی شرم کر لے ضرورت تھی یہ کلیپ بنانے کی اور ڈالنے کی کیا جتانا چاہتی ہے کیا بتانا چاہتی ہے ہاں کہ مطلب تیرے بچوں کو تو تُنہیں اتنا زیادہ ایکسٹرا یہ کر دی ہے نا بڑے کہ ان لوگوں کو سب پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ تھے کیسے تھے کیسے دنیا میں آئے ٹھیک ہے جب تجھے پتہ ہے تیری بیٹی کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہے سب ہو رہا ہے لیکن تُو جان بوچھ کے اسی کو ویڈیو میں لال آ کے نچا کے دکھا رہی ہے تو کبھی کیا کر کے دکھا رہی ہے اسکول میں اسے نکال لی یہ تُو جتانا کس کو چاہتی ہے آپ لوگ خود دیکھو کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ ہے نا اجاز کو کر رہی ہے بلیک میل پہلے وہ پچھر دکھانا پوچھانا بچے سے کہ میں کہاں تھی یہ ٹیم پہ اس کو یاد دلا رہی ہے کہ وہ ٹیم پہ ہم محبت میں تھے اور یہ تمہاری محبت کی نشانی ہے ایک تو یہ یاد دلانا دوسرا اسکول سے نکلوانے کے بعد میں اگر اس کی بیٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اس کو ناستے ہوئے دکھانا تاکہ لوگ باتیں کرے کہ بھئی پڑا لکھا تو نہیں رہی ہے اور اس کو پوچھ بھی رہی ہے کہ یہ تمہیں کہاں سے سیکھی تو وہ بول رہی ہے اس نے ویڈیو کٹ کر دیئے وہاں پہ آپ لوگ جا کے میرے ایسے رییکشن کے اوپر سننا یہ وہاں پہ بول بھی رہی ہے کہ میں نے ویڈیو سے سیکھی ہوں مطلب کہ بچی دن رات ویڈیوز دیکھتے رہتی ہے ڈانس کے ویڈیوز دیکھتے رہتی ہے واہ پیٹارا واہ اتنی تو کوئی بے گہرت ہے اور یہ سارا کچھ کر کے یہ یہ جتانا چاہتی ہے کہ میں جان بوچھ کے اس کو دکھا رہی ہوں تاکہ لوگ اس کو گالیاں دے اور تو میرے پاس آ جائے مجھے تھنڈا کرے اور مجھے پیسے بھی دے اسی لئے بلیک میل کر رہی ہے آیت کے باپ کو بلیک میل کر رہی ہے اور وہ صاف نجر آ رہے تیرے سی گھٹیا مانی دیکھی میں نے یہاں طلب کے یہ آیت کے لیے اسکول چھوڑنا رہیں گا تو باہر طلب کے جائیں گی اس کو دکھائیں گی کہ دیکھو بائی بائی کر رہی ہے دیکھو یہ کر رہی ہے مطلب کہ اتنا دکھانا اتنا زیادہ جان بوچھ کے کرنا حالانکہ طیبہ کے بڑے کا ویڈیو ہے یہ طیبہ کو بلکل بھی اتنے اسپیشل نہیں فیل کروائی اس کے لئے کچھ بھی نہیں کی حالانکہ مطلب بڑے طیبہ کا ہے اور یہ جب گئی ہے وہاں پہ بچوں کو اسکول لینے کے لیے تو یہ کیا بول رہی ہے اس کو دعا کو پتہ نہیں وہ کون ہے دعا نام ہے شاید اس کو بول رہی ہے کہ آیت کے بڑے میں آوگے نا پھر بعد میں اس کے موں سے طیبہ نکلا اس کے موں سے صرف آیت ہی نکلتے رہتا ہے دین رات آیت 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 بھئی وہ دو پہ پیدا ہی کیوں کی تھی تینوں ہی اجازت سے پیدا کر لیتی تاکہ تینوں کو ایکول پیار تو کرتی تو اتنی کوئی تو گھٹیا عورت ہے کان دھندہ تو اس کو ہوتا نہیں ہے ڈائلوگ سنو بھئی اس کے کہ میں کچن میں اس کے لیے نہیں گئی ہوں بڑے ہیں لیکن میں یہاں پہ آرام سے اس کے لیے بیٹھی ہوں کیونکہ ہم نے باورچی کو کھانا دے دیئے تو وہ آ کے کھانا بنائیں گا اگر تو ان کو نہیں دیتی تو تو خود پکا لیتی پٹارا کام چور سنڈی جب پتا تھا پانچ پانچ سالن بنوانے ہے اور آج آ کے ایک ہی میٹھا بنانے آتا ہے کشتر وہ بنانا ہے اتنا سارا تو یہ اکیلی بنانی سکتی تھی جھاڑو علی چڑھائے تو اس نے ان لوگوں کو بلا کے پکوائیے ورنہ تو یہ سارا ان کے ہی سر پہ ڈال دیتی کہ تم لوگ ہی پکا لو آیت کے بڑے کے لیے اتنی بڑی گرینڈ پارٹی کرتی ہے ہر سال جب یہ فیمس نہیں ہوئی ہے سب کا بھی بڑے کا ویڈیو پڑھائے بچوں کا جا کے دیکھ لو آیت کے لیے ہمیں شاہ اچھا ہی بڑے کرتی ہے اور طیبہ کا بڑے کبھی کرتی ہی نہیں آیت کے بڑے میں طیبہ کو بھی تیار کر دیتی ہے اس کے لیے کیک رکھ لیتی ہے لیکن مین بڑے یہ آیت کا مناتی ہے اب یہاں پہ لوگ سوچیں گے کہ چلو پیسہ بچاتی ہے ایک مہنے کا تو فرق ہے ارے بھائی ایک مہنے کا بھی اگر فرق ہے تو تو آیت کا مناتی ہے ایک مہنے پہلے کیا بھی گڑ جائیں گا لیکن نہیں یہ ہمیشہ طیبہ کے بڑے کو اگنور کرتی ہے آیت کا بڑے ہی اس کو منانا ہوتا ہے اور مصطفہ کا بڑے منانا ہوتا ہے طیبہ اس کو ایک آنک اچھی نہیں لگتی ہے اور لوگ سوچتے پیسہ بچاتی ہے کس چیز میں پیسہ بچاتی ہے بھائی وہ ایر پر آئیر کہاں چلا گیا جو ایک بار بھی نہیں یوز ہوا ہے ٹرائیڈ میل کہاں چلا گیا جو ایک بار بھی نہیں یوز ہوا ہے ڈرون کیمرہ کہاں چلا گیا وہ جن میں پیسہ بھر کے آئی تھی اور بھی آئی تھی بہت ساری چیزیں تو یہ پیسہ جتنا برباد کرتی ہے جتنا اڑاتی ہے تھوڑا سی پیسہ اگر یہ طیبہ کے بڑے میں لگا دیں گی تو کونسی بڑی بات ہو جائیں گی لیکن اس کو نفرت ہے نا طیبہ سے نفرت کرتی ہے یہ جب اس کو گالیاں پڑتی ہے اس کو لوگ رول کرتے ہیں نا طیبہ کے نام سے تو یہ طیبہ کو تم بھی مممہ کا دیل ہو جگر ہو فیپڑا ہو کرتی ہے ورنہ طیبہ کو تو یہ دکھانا پسند نہیں کرتی اپنے ویڈیو میں اتنی گھٹیا ہو رہا تھا یہ باقی ایک چیچ کے پر آپ لوگ گھر کر رہے ہیں کہ آیت کو ناشٹہ کروا دی آیت کو کھانا کھلا دی آیت کو اسکول بیت دی آیت کو یہ کر دی وہ کر دی مطلب کہ یہ جان بجھ کے کر رہی ہے اتنے دن میں تو کبھی ہم نے نہیں دیکھے کہ یہ آیت کو کھانا کھلا رہی ہوگی ابھی اس کو آیت کو کھانا کھلانے کا یاد آگیا آپ لوگ خود دیکھو کہ یہ جان بجھ کے آیت کے ساتھ میں یہ سارا کچھ کر رہی ہے تاکہ لوگ باتیں کرے اور حجاز شاہ آئے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے باقی جب طیبہ اور مصطفہ آئے اسکول سے ڈراما کر کے مطلب اسکول سے نہیں آئے ڈراما کر کے آئے تو ان کو بول رہی ہے کہ کیسا رہا اسکول گرمی ہو رہی ہے طیبہ کو پوچھ رہی ہے کہ کسی نے ویش کیا اسکول میں تو بول رہی ہے نئی صرف تیچر نے کی اسکول جائیں گے تو کوئی ویش کریں گا اور پیٹارہ تجھے سرم نہیں ہے مطلب بچے آئے کب بھی تو بیڈ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی بستر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی سوچو کہ ہمارے گھر میں اگر ایتی دعوت رہے تو کتنا کام ہوتا ہے کہ انسان پر فرصت نہیں ہوتی ہے سانس لینے کی لیکن یہ عورت آرام سے بیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسکے بچے واپس آئے تو پتہ نہیں اسکول سے آئے تھے کہ ڈراما کر کے آئے تھے تو وہ بچے آئے تو وہ بیڈ میں ہی تھی وہ اپنے بستر میں ہی تھی کتنی یہ کام چور عورت ہے نا اور بعد میں جب اس نے تھوڑا اپنے کیمرے میں ڈالی ہے نا تو سجا ہوا تھا میں اس کے جو آیا تو اللہ کلیپ تھا نا وہ پہلے اس نے بنا کے رکھ دی تھی تو وہ اس نے ڈال دیئے باقی جو مین کلیپ تھا نا وہ اس نے بچوں والا جو لیے کہ تم لوگ اسکول سے آگئے وہ مین کلیپ تھا آیا تو اللہ نا اس نے ایسے ہی بنا کے رکھی ہوئی تھی میں سے ایک بات دیکھو کہ گھنچو آیا تو تک کے چھوڑنے کے لیے نا کار میں جاتا ہے ان کو لینے کے لیے کار میں جاتا ہے لیکن جب اپنے گھر پہ جاتا ہے نا تو اس کو بائک دے کے رکھیے تاکہ کاؤسر کو اور اس کے بچوں کو نہ بچے کو نہ بٹھا تکے یہ کار میں کتنی جل ککڑی ہے نا یہ باقی جب یہ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے بھاسن دے رہی تھی نا تو اس میں بھی اس نے بتا دی کہ ہم لوگ ہیں نا میں نے سوچی تھی پہلے تھے کہ ان کی دعوت کروں گی تو چلو آدھ دعوت کر دیتے میں اس کو بڑے نہیں منانا تھا اتنا بھی نہیں کرنا تھا یہ تو ان کو جمع کرنی تھی سب کو دعوت دینا تھا اور کانٹنٹ بنانا تھا اس کے لئے ان لوگوں کو بھلا لی باقی اس نے کتنا بڑے کے لیے سپیشل فیل کروائی تیبہ کو اس کو کپڑے دیکھو کیسے پینائی اس کا پورا کمنٹ باکس بھرا ہوا ہے اس میں لوگ اس کو جوتے مار رہے ہیں کہ تو اچھے کپڑے تو پینائی دیتی کیسے کپڑے پینی ہے تیبہ نے مطلب کہ یہ بولتے ہیں نا ایک دکھانا ایک فارمالٹی پوری کرنا اس کے لیے اس نے اس کو کیک کٹوا دی ورنہ تو یہ کیک بھی نہ کٹواتی اور بول بھی کیا رہی ہے میں نے کل رات کو نا سب کو پول کر کے بول دی ہوں کہ آپ سب کی دعوت ہے اور جب وہ آیا بیبر تو وہ بول رہا ہے کہ ہمیں تو تم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ پارٹی ہے یا کچھ ہے مطلب کہ اس نے اس کو بولی ہوئیں گی کہ آج آنا کانٹنٹ بنانے کے لیے کیک کٹ دیں گے یا ڈراما کریں گے بیٹھ کے مطلب وہ خود بول رہا ہے کہ ہمیں تو تم نے کچھ بولا ہی نہیں تھا مطلب کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں بولی تھی اور جھوٹ بول رہی ہے بیٹھ کے کہ میں نے سب کو راتی کو کال کر دی ہوں کتنی مکار اور جھوٹی عورت ہے نا یہ بس کھانا کھلانا تھا کانٹینٹ کے لیے تو بھئی کر لیتی ہے ایسے ہی اتنا بھی کیک بھی کٹنے کی کیا ضرورت تھی اور ایک ہی ڈائیلوگ اس کے ہمیشہ یہ میں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں اب اس کے لیے بول رہی ہے کہ اگر یہ ایکسپیڈینس اچھا رہا نا اگر ہم گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ کریں گے تو ہم باہر تے بلائیں گے تمہیں فرسٹ ٹائم بلائیا ہوں ہاں بھئی ہر چیز تو فرسٹ ٹائم ہی تو کرتی اب بھی تو تککلی کاکی پیدا ہوئی ہے نا بڑی گھوڑی باقی پٹارہ باہر نہ جائے کوئی دین ایسا ہو سکتے تو کچھ نہ کچھ بہانے سے نکلی گئی کیک لینے جاری ہوں بچوں کو لینے جاری ہوں ارے بھائی ہے نا گونچو نوکر تیرا نکلنا جروری تھا ہاں کیا کرے کام دندہ بھی تو کچھ نہیں ہے نا تو گھر میں بیٹے بیٹے کیا ہی ویڈیو بنے گا کیا ہی کانٹینٹ بنے گا نا تو باہر بٹکنا بھی بہت جروری تھا تو پھر یہ باہر چلی گئی ٹائم پاس کرنے کے لیے بچوں کو لیتے ہوئے جاتے ورنہ بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہو جائیں گا اور وہاں جا کے کیک کی دکان پر بول رہی ہے تہیہ با تمہیں نا اپنی پسند کا کیک لو ایکچلی میں یہ نکلی کیوں تھی اپنے جان جگر اپنے لب رمضان کو لینے کے لیے جب یہ گاڑی میں رمضان آیا ہے نا تو پیچھے سے گونچو کی آواز آ رہی ہے جس میں وہ رمضان کو بول رہا ہے کہ بلون والا کھڑا ہے ہم لوگ وہاں آئے اور اس نے کیا بولی کہ وہ رات تا ڈونتے پھر رہا تھا ہم نے دیکھ لیے رمضان کو تو ہم نے اس کو آواز دیئے بلکہ یہ رمضان کو ڈونتے پھر رہی تھی اب آپ یہ دیکھو کہ یہ بچوں کو لینے کے لیے نکلی ہے اور آدھی رات بھی وہیں پہ رات ہو گئی رمضان رات کے ٹائم پہ ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے مطلب یہ نہ بچوں کو لینے نکلی تھی نہ یہ کیک لینے نکلی تھی یہ رمضان کو لینے نکلی تھی اور کیا بولی پٹارہ تنہیں رمضان کو جب آیا تو بول رہی تھی کہ جلدی بیٹھو گاڑی میں جلدی بیٹھو تو یہ کیا بولی یہ پتہ ہے کہ بچے بھی تمہیں میس کر رہے تھے بھی ہاں بھی مطلب کہ یہ بہت میس کر رہی تھی اور بچے بھی میس کر رہے تھے واہ پٹارہ اتنا میس کر رہی تھی رمضان کو راتوں کی نیند نہیں آ رہی ہوگی راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی رمضان کے بینا اس کو دیکھ کے ایسا خوش ہوئی ہے جیتنا خوش ہوئی ہے جیتے پہلی برسات میں میڈا خوش ہوتے مطلب ساکھ نجر آ رہا تھا بھئی کہ جتنا خوش یہ بچوں کے لیے گونچوں کے لیے نہیں ہوتی ہے اس سے زیادہ خوش یہ رمضان کو دیکھ کے ہو رہی تھی باقی آتے مصطفیٰ نے فوٹبال اکیڈمی واپس سے جوائن کر لیا ہے اور یہ بتا رہی تھی کہ اس کا آپریشن ہوا ہے نا تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ تین مینہ فوٹبال نہیں کھیلنا ہے پھر بھابی سے پوچھ رہی ہے تین مینہ ہو گیا ہوگا نا اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے نا پھٹا رہا اور کوئی جمعہ داری جمعہ دار ماں ہوتی نا تو وہ خوش یاد رکھتی کہ تین مینہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بھیجوں کہ نہیں بھیجوں ٹھیک ہے اور تیرے بیٹے کا کوئی آپریشن نہیں ہوا تھا اس نے اپنے لیے کچھ کر لیا تھا اپنی بات منوانے کے لیے اس کے لیے وہ ایڈمیٹ تھا دوسری بات کہ ڈاکٹر نے یہ منع کیا تھا کہ فوٹبال مت کھیلو اور وہ نہیں منع کیا تھا کہ اتنے ڈینجر ڈینجر جھولے میں مت بٹھاؤ پبھی کچھ ہو گیا تو وہ جن مت اٹھانے لگاؤ جو تو اس کو پہلے تو وہ چھت پہ جو تیرا وہ تھا پنجرا وہ پلٹی ہوا تو اس نے برابر اٹھا کے رکھا پھر یہ جو تو ملیشیا تھا ٹائلینڈ گھومنے گئی تھی اتنا بڑا بڑا بیک وہ اٹھا اٹھا کے لے کے گھوم رہا تھا وہ سارا چیزیں کرنے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تھا صرف لات مارنی تھی فوٹبال کو تو ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا ملیشیا میں تائلینڈ میں اتنے ڈینجر ڈینجر جھولے میں بٹھا تھا اس کے اندر بھی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوگا سیمنگ پول میں کودیاں مار رہا تھا جمپنگ کے کر رہا تھا تیر رہا تھا وہاں پہ بھی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہوگا سیر پورسری فوٹبال کھیلنے کے لیے منع کر دیا ہے نا پیٹیارہ کس کو بے وکوب بنا رہی ہے کس کو منتے ترلے کر لی یا کوئی نئی اکیڈمی ڈون لی کیونکہ تیرے بیٹے کو نا لات مار کے نکالے نا سیڑی کو سمجھ آئی یہ سارے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ چیز باہر آ رہی ہے نا تو دیکھو آگئی فوٹبال اکیڈمی میں واپس سے ڈال دیئے ہیں کیا جتانا چاہتی ہے کہ اس کو نکالا نہیں گیا تھا وہ نتیڑی پکڑا نہیں گیا تھا ہرے پیٹارہ جتنے گیم تو کرتی ہے نا سب سمجھ آتے ویسے یہ بار کس کا یوز کی پیٹارہ کرنل انکل کا یوز کی کہ واپس سے اپنی سشتر کا یوز کی کس کا یوز کر کے اپنے بیٹے کو اکیڈمی میں ڈلوائی ہے جائر تھی بات ہے کسی کو تو یوز کی ہوئیں گی اور وہ جو تنہیں یہ دعوت کی ہے اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ تنہیں یوز کی ہے ان لوگوں کا تب ہی تو تنہیں ان لوگوں کو ٹھسوائی ہے فریقہ کھانا باقی پیٹارہ تو بول رہی تھی کہ یہاں پہ بہت اچھی پڑھائی ہوئیں گی تیری بیٹیوں کی اور اس کو الگ سے ٹائم ملیں گا لیکن جب بھی آتی ہے یا تو کھلرگنگ کر کے آتی ہے یا کھوکیز بنا کے آتی ہے یا ڈانس ٹک کے آتی ہے کبھی تنہیں یہ نہیں دکھائی کہ آج اس نے یہ پڑھ کے آئی آج اس نے یہ گھنبک کر کے آئی آج اس نے یہ والا چیپٹر کری یا مطلب کوئی گنتی یا کوئی پہاڑے یا کوئی ایسی کوئی چیز اس نے سال کر کے آئی ہمیشہ صرف اور صرف پینٹنگ کھوکیز ڈانس اور پتہ نہیں کیا کیا فالتو فالتو چیزے اور تو کیا بول رہی تھی وہ اسکول کی ٹیچر ہے وہ بہت اچھی پڑھائی کرواتی ہے لکھ لانت تیرے ایک پر اچھا آیت سے پوچھ رہی ہے کہ تم بہنہ کو کیا گفٹ دوگی پہلے یہ بتا پٹھارا تو نے کیا گفٹ دی بچی کو اور پھر اس سے پوچھ رہی ہے طیبہ سے کہ ٹیچر نے ٹیچر کو پتا تھا کہ آپ کا بڑے ہے مطلب کہ پہلے یہ بول رہی ہے میں نے رات کو سب کو کال کر کے بھلا لی ہوں بول دی ہوں پھر بول رہی ہے ٹیچر کو پتا تھا کہ تمہارا بڑے ہے مطلب کہ نہیں بلائی تھی نا وہ بچی جو وہاں پہ ہے بعد میں تو وہاں پہ گئی ہے بچوں کو لینے کے لیے تو تُنہیں جھوٹے مو بول دی کہ آ جانا ویسے تُنہیں بلائی نہیں تھی ان لوگوں کو تو یہ کتنا جھوٹ بولتی ہے دیکھ لو کہ میں نے راتی کو سب کو فون کر دی پھر بعد میں پوچھ بھی رہی ہے کہ ٹیچر کو پتا تھا تمہارا بڑے ہے مطلب کتنی جھوٹی ہے پٹارا کتنا جھوٹ بولتی ہے تُو اور وہ کیا بول رہی ہے کہ نہیں پتا تھا کیونکہ ٹیچر کو لگا ہم لوگ دونوں کا بڑے ایک ہی دین آتا ہے تو بول رہی ہے ہاں ہاں ہمیسہ ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے نا در فٹے مو تیرے منوس عورت جو کپڑے میں وہ ٹیوسن گئی تھی نا تیبہ وہی کپڑے میں اس نے کیک کٹ لی اور آیت کے لیے یہ بتا رہی ہے کہ ٹیچر نے کپڑا بھیجی ہے وہ کیوں بھیجیں گی بھائی ہاں وہ کیوں بھیجیں گی اگر بھیجنا ہوتا تو پھر تیبہ کے لیے بھیجتی کیونکہ بڑے تو تیبہ کا تھا نا یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ تُو آیت کے لیے سپیشل کپڑا منگائی اور ڈراما کر کے تُو نے یہ بولی کہ ٹیچر نے بھیجی ہے اور اگر بھیجی بھی ہے تو اس کے تھرو تُو نے بھیجی منگائی آیت کے لیے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں نے تیبہ کا نہیں لی اس سے تو تیری بہت اچھی دوستی ہے نا تو خرید کے اس کے پاس دے دی ہوں گی کہ تمہاری بیٹی کے ہاتھ سے بھیج دینا لاکے دے دینا تاکہ میں یہ بتا تک ہوں کہ میں نے تیچر نے بھیجی ہے میں نے نہیں لی اور جبکہ تیبہ کے کپڑے دیکھو اور تیبہ اتنی عجیب دیکھ رہی تھی لگی نہیں رہا تھا کہ اس کا بڑے ہے اور لگ رہا تھا کہ آیت کا بڑے ہے اور تیبہ کو گیفٹ آ رہے ہے تو آیت چھنٹے جا رہی ہے میرے ہے میرے ہے خلی موہ پہ بول رہی ہے کہ نہیں تیبہ کے ایک گیفٹ میں نے نہیں دیکھی جو تیبہ کے ہاتھ میں ہوگا مطلب اتنا سر پہ چڑھائی ہے اس کو اتنا بگاڑی ہے وہ ہر ایک چیز چھن لیتی ہے ہر ایک خوشیاں تیبہ کی چھن لیتی ہے اور یہ بھی چھن چھن کے دے دیتی ہے جیتے اس کی ماں جیتے پٹارہ کو دوسروں کا مرد چاہیے رہیں گا چھن کے دے دیں گی یہ نہیں دیکھیں گی کہ دوسری طرف بھی میری بیٹی ہے یہ بلو ہے اور وہ جو تیبہ وہ ہے نا آیت وہ پٹارہ ہے ویسے جھاڑو والی چڑھائل کے تھاتھ میں پٹارہ نے بہت برا کی اس کا جو لمبی ناک ہے جو ہر جگہ گھسیڑتی ہے وہ اس کی لمبی ناک دکھا دی دیکھنا ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھو اور پچھر بھی دیکھو اللہ توبہ بولنا نہیں چاہیے سچ میں یہ وہی جھاڑو والی چڑھائل جو میں نے اس کا نام رکھی ہوں ایک دم پرپیک رکھی ہوں یہ دیکھو تو بھئی یہ دیکھو جھاڑو والی چڑھائل کم ہو بھی دیکھ لو اور اس کی ناک دیکھو مجھے تو مطلب یہ بلکل ڈٹو میرے کو یہ اپنے باپ کے ایسی دیکھتی ہے بلکہ میں کوئی لبتا ہے اس کے باپ کی ناک چوٹی ہوں گی اس کی ناک اس کے باپ سے بھی زیادہ دو گنا تین گنا زیادہ بڑی ہے وہ ہی میں سوچو یہ کیوں اتنی اپنی ناک گسیڑتی ہے کیونکہ اس کی ناک ہے بہت بڑی گسیڑ گسیڑ کے بڑی ہو گئی ہے اور پٹارہ بے سرم باہر سے گھوم پھر کے پٹارہ بے سرم آ کے بتا رہی ہے کچن کے پورا کچن پھیلا ہوا تھا بہت سارے برطن نکلے تھے تو کیا چاہتی تھی کہ وہ باورچی تیرے برطن بھی دھو کے جائے تو بچہ بھی پیدا کر لیتی ہے اکاد اس کے ساتھ میں جیسے تُو بتا رہی ہے کہ اتنے سارے برطن چھوڑ کے گئے تھے واہ اور بول کیا رہی ہے میں نے بھاپی کو بول کے گئی تھی کہ برطن ہے نا سارے ساپ کر کے رکھنا اور پروٹ وغیرہ دھو کے رکھنا یہاں سے دینے میں آسانی ہوگی ارے تو اتنی فکر والی ہوتی نا تو پھر تو باتی کچھ اور تھی پٹا رہا بے سرم کی طرح تو بھٹکنے نکل گئی اور بھاوی کو دیکھے گئی وہ دلی بھاوی کو پورے گھر کا کام کر کے رکھ سوچو کتنی کام چور عورت ہے اور لوگ اس کو سمپتی دیتے اور وہ چسمی اس کے بینہ تو اس کا دلی نہیں لگتا ہے نا باقی ایک کمنٹ آرہا تھا بار بار آرہا تھا مجھے بھی آیا تھا وہ کمنٹ اور اس کے ویڈیو کے نیچے بھی وہ کمنٹ تھا کہ ایکسٹرا عورت کون تھی کہ وہ کاؤسر تھی کاؤسر اس کی بڑے پارٹی میں تھی تو یہ والی پچھر جو میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوئیے دیکھو تو یہ پچھر دیکھو کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہے ٹوٹل چھے عورتیں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو پیٹ کر کے چار بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے ایک سمہرہ ہے جو اپنے بچے کے باجو میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دو میرے کو لگتا ہے کہ جھاڑوالی چھوڑیل اور اس کی بیٹھی ہے باقی یہ جو یہ باجو گلابی کپڑے میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو سب دنے کاؤسر سمجھ رہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نا وہ چسماٹو کی بیوی ہے میں کوئی ایسا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کاؤسر بھی ہو کیونکہ کیمرے میں بلکل بھی نہیں لیے اس نے تو کیمرے میں چھپانا کیا مطلب تھا لیکن پتہ نہیں مجھے لگتا ہے چسماٹو کی بیوی ہی ہوگی کاؤسر کو یہ آنے نہیں دیں گی کیونکہ بابر بھی تھا اور پھر وہ کسی کے کیمرے میں آ جائے تو اسی کے خود کے ہی کیمرے میں آ جاتی ہے ویسے ان کی کوئی لڑائیاں وڑائیاں کچھ بھی نہیں چل رہی ہے یہ برابر جاتی ہے کاؤسر کے گھر پہ بھی جاتی ہے کاؤسر بھی اس کے گھر پہ کام کرنے کے لیے آتی ہے لیکن یہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ جھگڑا ہوا ہوا ہے تو کوئی جھگڑا بگڑا کچھ بھی نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کاؤسر ہی ہو نہیں آئی وہ بیزی تھی تو وہ نہیں آئی جب تاہیرہ کمیونٹی لگا کے بوری تھی کہ مجھے کلیر کرو تب تجھے تاہیرہ کی یاد نہیں آئی ابھی تجھے کھلی اس کا نام یوز کرنا ہے کیونکہ لوگ بتا رہے ہیں کہ تُنہیں اس کے ساتھ میں کیا کیے کیا نہیں کیے تو اس کے لیے اور دوسرا تجھے جرورتیں بھی اس سے پوری کرنی ہے میں نا جو ترے گھر کا کان چالو ہے وہاں پہ بھی ضرورتیں پوری کرنی ہے اور لٹنا بھی ہوگا اس کو اور کیس سے تیری ویسے ہی فٹی ہے تو اس کو تُو رہ رہ کے مسکے مارتے رہتی ہے تاکہ وہ آ جائے مان جائے تھوڑی تھی شرم کر لے تاہیرہ سے زیادہ وہ اس کی دوسری بہن ہے فائضہ اس کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ میں تیرے بچوں کی بہت اچھی دوستی ہے تو اگر بلانا ہوتا نا تو وہ بچی کو تو بلا سکتی تھی فائضہ کو بلا سکتی تھی لیکن تُنہیں نہیں بلائی کیوں کیونکہ ان لوگ تیرے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کر رہے تو نام لکھ کے یہ جتانا کہ دیکھو تاہیرہ سیشٹر میں آپ کو بہت میس کر رہی ہوں تو یہ تیرے ڈرامے ہیں نا یہ بند کر دے جس نے کی ہوئیں گی فون بلائی ہوئیں گی لیکن ان لوگوں نے جائر سی بات ہے اس کے اوپر تھوکنا چھوڑ دیئے وہ اتاق سے وہ عورت نے اس کو مو نہیں لگائی اور یہ بے سرم کی طرح اس کا نام یوز کر رہی ہے لکھ دی لانت ہے پٹارا اگر اتنی اچھے ریتے ہوتے نا تو ابھی ان کے گھر میں فانکشن ہوئے بڑے ہوئے سارا کچھ ہوا تائرہ کے بھی گھر میں بڑے ہوئے میں نے سنی کسی کا تو ان لوگ بھی تے کو بلاتے لیکن وہ لوگ نہیں مو لگانا چاہتے نا اس کے لئے لوگ سے کوئی نئی بھولا رہے تو یہ سب ریزن مات دے کہ وہ بیزی تھے سمجھ آئی بے شرم گھٹیا عورت تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا جتنی بھی کلیپیں ہے وہاں پہ ڈال دوں گی ایس رییکشن پہ آپ لوگ دیکھ لینا اللہ پیس